یہ میرا کہنا یہ تو ہمارے منورٹی کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے وہ ہمیں پیرای سائز کر رہے ہیں جو ہماری دھارجہ مسلمان دھارجے وہ ہماری لڑکی سٹھی ایک اگواہ کر گئے ان کے دو دن بعد میں شما ہندو لڑکی ہماری وہ بھی اگواہ کی ہے ابھی جو ہمیں انصاف نہیں مل رہا ہے ہمارے ساتھ ظلم ہوا جا رہے ہیں اور بہت جو ہمارے تک کے پیر فضل شاہ ایم اے نے پیر پیارلی شاہ ایم پی اے ان کے جو بھائی ہیں وہ دھارجوں کے ساتھ مل کر اور زوری محضب مٹا رہے ہیں اور دھمکیاں دے رہے ہیں ہمیں اگر آگے کرو گے تو ہم اور لڑکیاں اٹھائے گے ہمارے منورٹی ہندووں کے ساتھ اوٹ برادری کے ساتھ ظلم ہوا جا رہا ہے ہمیں توفج دیا جائے ہم اپیل کر رہے ہیں تو صافی برادریوں کو ہمیں توفج دے گورنمنٹ ہمیں توفج دے نہیں تو ہمیں یہ پاکستان سے شن سے ہمیں نکالا جائے تو اتنا ہم ظلم برداشت نہیں کر سکتے ہیں یہ پولیس ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے ایسے چوٹھری میروا جو ان کے ساتھ ملا ہوا ہے وہ کچھ بھی ہماری حلب میناٹ ہندووں کی نہیں کر رہا ہے آج اب کوٹ گئے وہاں کیا ہوا وہ ہمارے ساتھ ہوا ہمیں بلیک مین کر لے کے وہاں گئے گھوماک رہے دو تین کوٹوں میں خیرپورشیشن میں ہمیں لے گئے وہاں لڑکی پیش نہیں کی پھر گمبر ساڑھے تین بجے لے آئے تو دو موبائل پولیس کی تھی اور دو تین پیروں کی گاڑیاں تھی ہسلے کے ساتھ وہ تھی ہمیں نہیں ملنے دی ہمیں کو لڑکی ملنے نہیں دی اور ایسے چلے واپس چلے گئے تم جاؤ ٹیم ختم ہو گیا ہے لڑکی رو رہی تھی لڑکی جو رو رہی تھی پیروں کے نام کیا ہے پیروں کے نام جو ہے حسین شاہ اور دوسرا مجھے نام نے ان کا بھائی تھا لڑکیوں اُن کی گاڑیوں میں تھی گاڑیاں میں لڑکی اُن کی گاڑی اُن کی ساتھ تھے اس میں جو گورنمنٹ بھی ان کو سپورٹ کر رہے اگر یہ مسئلہ ہوتا ہے تو گورنمنٹ کا ہوتا ہے ابھی جو ان کے سائیں پیر جو ہے رانی پر کے پیر یہ نائنصافی کرا رہے کہ وہ ہمارے بھی پیر ہیں ان کے بھی پیر ہیں باہی ایسے نائنصاف ہندووں کے ساتھ کر رہے اب آپ کی کیا درمنڈ ہے کیا ہونے چاہیے ابھی ہم کہہ رہے ہیں ان کو گلفتار کیا جائے ان کو سزا ملنی چاہے اور دوسری لڑکی ہمیں وہ پیش نہیں کراتے وہ تو گمشوں میں ابھی تک ایسے جو کہہ رہا ہوں آپ ڈراما کرتے ایسے کرتے دوسری لڑکی بھی شما نام پہ وہ اگوا ہے وہ ایسے جو افیر نہیں کر رہا ہے ہمارے ساتھ میناورٹی کے ساتھ بہت ظلم کر رہے ہیں